اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹوار چینل ہلپ جی اینڈ کے سوٹینڈز گائز آج میں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لائے ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے چیک ایسے بھی اس وقت اگزامز لے رہے ہیں کمپیوٹر بیسے ٹیسٹ اسسسٹنٹ کمپائلر کا جو بھی آج کے ایک کوسٹنز پوچھے گئے ان کا میں انسر کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ان سے کوسٹنز اور انسر کے ساتھ بتاؤں گا کون سے پوچھے گئے ہاں گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اب تک آپ لوگوں نے ہماری چینل ہلپ جی اینڈ کے سوٹینز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں جانے والے ویڈیوز کے لئے ہاں گائز پہلے آئیکن پر کلک کرنا بھی مدبولے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن مل جائے گی جب بھی میں کوئی نئے ویڈیو کروں گا گائز میں ویڈیو پہ چلتا ہوں آپ کو پہلے بتا ہے آج میں آپ کے لئے ایک اور ویڈیو لایا ہوں اسٹینڈ کمپائلر کا جو آج کے کمپیٹر میں سے ٹیسٹ میں کوچھے گئے پہلے کوچھن پہ چلتا ہے پہلا کوچھن ہے ڈا نیرو ڈا ٹرائی بیوٹری آف ویڈ آپ کو بتانا جو نیرو ہے وہ کس ریور کی ٹرائی بیوٹری ہے آپشنز دیا گئی تھے جائلن کا چناب کا طوی کا جس کا جو قرریکٹ آنسر تھا ہوتا چناب ریور کا پھر نیکس پہ چلتے ہیں نیکس کوچھن تا ایراواتی جو ہے وہ کس کا پرانہ نیم ہے کس ریور کا پران نیم آپ کو بتانا روی کا چناب کا طوی قیقہ یا اج کا جو کیورکٹ آنسر ہے اس کا وہ ہے روی روی کا پرانہ نیم ایراواتی ہے بہت بار کوشن پوچھا گیا ہے جی اور آج بھی پوچھا گیا تھا آپ کو بتانا تھا انویچ ٹیرام ستہ اندر نا تائغورکلی ریڈ انڈیان سیول سرویسی اگزام آپ کو بتانا ہے کسی اگر میں ستہ اندر نا تائغور نے کلیر کیا تھا انڈیان سیول سریس اگزام 1862 میں 1863 میں 1880 میں یا 1882 میں جو کرکٹ آنس ہے وہ ہے بی یعنی کہ 1863 میں اس نے کلیر کیا تھا انڈیان سیول سرویسی اگزام پھر نیکس ٹوشن پر جالتے ہیں نیکس ٹوشن ہے آپ کو بتانا تھا تھا in which article of indian constitution the term state is defined آپ کو بتانا ہے کس article میں indian constitution میں جو term ہے state defined کی گئی article 8 میں article 10 میں article 12 میں یا article 15 میں جو اس کا correct answer تھا وہ تھا article 12 پھر next question پہ آپ کو بتانا synonym of dignity کیا ہے delay ہے illustration ہے یا stop ہے یا limited ہے جو correct answer ہے اس کا وہ ہے b option illustration ہے synonym dignity کا پھر ہم next question پہ چلتے ہیں next question تھا آج کا the project hangul was start in which ہے آپ کو بتانا جو project hangul ہے وہ کس year میں start کیا گیا تھا 1968 میں 1971 میں 1970 میں 1972 میں جو correct answer ہے وہ ہے c یعنی کہ 1970 میں project hangul start کیا گیا تھا پھر ہم next question پہ چلتے ہیں next question ہے part third of indian constitution related to آپ کو بتانا جو part third indian constitution کا وہ کس سے relate کرتا ہے fundamental duties سے ڈی پی ایس پی سے fundamental writer سے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں جو correct answer ہے وہ ہے fundamental writer سے part third of indian constitution relate کرتا ہے پھر ہم next question پہ چلتے ہیں next question ہے fundamental duties اور in which part of indian آپ کو بتانا ہے جو fundamental duties ہے وہ کس part میں indian constitution کی کس part میں ہے part third میں ہے part second میں part fourth میں ہے part fourth a میں جو کس کا correct answer ہے وہ part fourth a میں ہے fundamental duties ٹھیک ہے جو indian constitution کا ہے ٹھیک ہے جو part fourth a میں ہے یہ بہت بار ایک question بھی پوچھا گیا تھا آج بھی پوچھا گیا پھر ہم next question پہ جلتے next question ہے how many national highways where merge to form انہیس پورٹی فور کتنے نیشل ہائیویز مرش کی گئی تھی تو فارم ہوئی انہیس پورٹی فور ساتھ آٹھ ناو یا گیرہ جو correct answer ہے وہ ہے ساتھ پھر ہم نیجرے next question پہ جلتے next question ہے headquarters of UNESCO is located کہاں پہ ہے headquarters UNESCO کے نیوارک میں indonesia میں پیریس میں جو correct answer ہے وہ ہے پیریس میں ہے headquarters UNESCO کے پھر ہم next question پہ جلتے next question ہے when did lord quran wallis become the governor general of india آپ کو بتانا جو lord quran wallis کب بنا تھا governor general of india کا انڈیا کا سیوٹی ایٹھ سکس میں سیوٹی ایٹھ سیان میں سیوٹی ایٹھ 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 میں یا سیوٹی ایٹھ ایٹھ نائن میں جو correct answer ہے وہ ہے سیوٹی ایٹھ سکس میں بنا تھا پھر ہم next question پہ جلتے next question تھا who is the CEO of google 2021 آپ کو بتانا ہے کون ہے CEO 2021 google کا تم کوکہ ستیا ندیلا ہے یا صندر پیچاری ہے جو اس کا correct answer ہے وہ ہے صندر پیچاری جو انڈیا سے بلانگ کرتا ہے وہ CEO of google ہے 2021 کا پھر ہم next question پہ چالتے ہیں ہمارا next question تھا which is the national board of juma and kashmir یوٹی آپ کو بتانا تھا کہ جو national board ہے juma and kashmir یوٹی کا وہ کون ہے ہانگول ہے خلیل peace center ہے یا black naked crane ہے سنو لی پاڑے جو correct answer ہے وہ ہے خلیل peace center یہ اس کا correct answer تھا اس سے پہلے جو تھا وہ تھا black naked crane آپ اس کو remove کیا آپ خلیل peace center ہے یہ question بھی آیا تھا آپ کو یاد رکھنا ہے خلیل peace center black naked crane نہیں ہے ٹھیک ہے پھر next question پہ چلیل next question the first state to be an exit under doctor of lapis وازکونسی پہلی state تھی جو آئی تھی under doctor of lapis جانسی تھا ستارہ تھا عدیفور تھا یا باغتت تھا جو correct answer ہے وہ ہے ستارہ تھا پھر ہے next question which river is called سوریہ پتری کس river کو کہا جاتا ہے سوریہ پتری جہلم کو چناب کو river کو یا طوی کو طوی کو کہا جاتا ہے سوریہ پتری اس کا answer تھا طوی پھر next question تھا آپ کو بتانا تھا جو منزبل لیک ہے وہ کس district میں ہے بارا مولا میں ہے بانڈی پورا میں ہے گاندربل میں ہے یا انتناگ میں جو correct answer تھا اس کا وہ گاندربل district میں ہے منزبل لیک یہ بھی question بہت 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 پوچھا گیا ہے جے کی ایسنس بی کی طرف سے پھر next question پہ چلتے ہیں کازی ناک نیشنل پاک کی سیچوڑی انویش ڈسٹر آپ کو بتانا تھا جو کازی ناک نیشنل پاک ہے وہ کس ڈسٹرک میں ہیں گاندربل میں ہے سرنگر میں ہے بانڈی پورا میں یا بارا مولا میں ہے جو correct answer ہے وہ ہے کازی ناک نیشنل پاک بارا مولا میں ہے پھر next question پہ چلتے ہیں نیکس question ہے مارکوز اور فاؤنڈ انویش نیشنل پاک کو بتانا ہے مارکوز کہاں پہ پائے جاتے ہیں سلیم علی نیشنل پاک میں ہے کس طور نیشنل پاک میں ہے کازی ناک نیشنل پاک میں یا دیوشی کام نیشنل پاک میں جو correct answer ہے وہ ہے کازی ناک نیشنل پاک میں پائے جاتے ہیں مارکوز ٹھیک ہے یہ نیشنل پاک ہے وہ بارا مولا ڈسٹر میں جو اوپر question پوچھا گیا تھا پھر next question ڈسٹر میں جانگیر بابا تھا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہمی جانگیر بابا تھا father of indian nuclear program کہاں گائز ہی پوچھے گئے تھے آج کی question stand compiler جو آج کا computer test کا exam ہوا تھا جے کہ ssb نے connect کیا تھا ہاں گائز ہی تھے questions ہاں گائز آپ کو نیچے پی ڈیا بھی مل جائے گی ان questions کی نیچے آپ کو description میں لنک ملے وہاں سے آپ download کر سکتے وہاں گائز اس کے علاوہ ہمارا ڈیلے گناہ گوب بھی جائن کر سے وہاں پہ بھی بھی آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ WhatsApp گروپ پہ بھی آپ کو مل جائے گی نیچے آپ کو دسکریب میں دونوں لنک مل جائے گی ہاں گا جیتا بیڈا کو رویڈا اچھا لگا تو لائکہ بڈن دباتے ہیں اگر خراب لگا تو لائکہ بڈن دباتے ہیں ہاں گا ڈیلے گا ہماری چینل ہلپ جی اینڈ کے سیڈنس کو سبسکر کا نم مات بھولی گائز ٹھینکو فور واشنگ دس ویڈیو